اسلام علیکم میں ہوں رزوان اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی بیف آگوانی تکہ بار بیگیو تو یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اچھا جی اس کا بھی ہم بنائیں گے تکہ اس کی ہم یہ اس طرح کی بوٹی بنائیں گے کیوب کی شکل میں اچھا جی یہ ہمارا آگے جی بیف بوٹی ہے اس کا ہم بنانے جا رہے ہیں جی بیف تکہ افغانی بیف تکہ اچھا جی افغانی بیف تکہ کے لئے ہم دیں گے تقریباً دو عدد چھوٹے پیاز اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اچھا جی اس کو ہم پیاز گرینڈ کر لیں گے اچھا جی ہمارا آگے جی بیف تکہ افغانی بیف تکہ تو اس کے لئے ہم پہلے اس کو لگائیں گے نمک اس بے ذائقہ اچھا جی ہم اس میں ڈالیں گے کچھری پورڈر یہ ذرا میٹ کو جلدی گلا دیتا ہے تو یہ ہم ڈالیں گے تقریباً تین ایک چمچ اس میں ہم یہ گرینڈ کی اوپیاز ڈالیں گے آپ صرف پیاز کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں میں یہ گرینڈ کی اوپیاز بھی اس میں ڈال رہا ہوں اور اس میں ہم ڈالیں گے جی زیرا پورڈر تقریباً دو ٹی سپون ٹھیک ہو گیا جی ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا تقریباً سو ڈیٹھ سو گرام اول اس میں ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا بیف تکے کی مرنیشن ہو گیا اوانی بیف تکے کی اس کو ہم کچھ گھنٹوں کے لئے رکھیں گے فریج میں تاکہ یہ صحیح جو میٹ ہے یہ ہم اس چالے جذب کر لیں اس کے بعد ہم اس کو اس کی بار میں باہر کے دور پکائیں گے بیف تکے کی مرنیشن ہو گا ہم سو ڈالیں گے بیف تکے کی مرنیشن ہوں بیف تکے کی مرنیشن ہوں بیف تکے کی مرنیشن ہوں اس کے بعد ہم اس کو کوئلوں پر پکائیں گے ہاں یہ ہمارا بیر تکا ہے ہم اس کو بھار دیا اب ہم اس کو پکاتے ہیں کوئلوں پہ یہ ہمارا بیر تکا ہے ہم کریں گے سائیڈ چینج اس کو چاروں سائیڈوں سے پکائیں گے ہم سائیڈ چینج کریں گے ہم اس پہ لگائیں گے ککنگ اویل اس پہ لگائیں گے بیف تکا ہمارا آف دن ہو گیا اس کو ہم کلر دیں گے تو تار لیں گے ہم سائیڈ چینج کریں گے یہ بیف تکا ہمارا تقریبا پک گیا اس کا کلر آنا شروع ہو گیا تو یہ افغانی بیف تکا ہے تو اس کو ذرا یہ ریڈ کلر نہیں اس پہ ریڈ چلی ورہ نہیں جاتی صرف نمک اور ریپورٹر ورہ جاتا ہے یہ تکے کو بھی ہم اتھار لیں گے بہنم ممیمان کئیسا ہے موڈا گوڈا گوڈا ہے